دیش بھر میں بیتے دنوں سے ہو رہی بارش سے باڑھ کے حالات ہوئے ہیں میدانی علاقوں سے لے کر پہاڑی شیطروں تک آسمان سے کہہر بن کر بارش برس رہی ہے اتر بھارت میں بھاری بارش کے بعد مچی تباہی کے بعد اکتالیس لوگوں کی جان جانے کی بات ہے اور رہت کی اور بچاو بھیان تیز کرنے کے لئے سینہ اور انڈی آرف کی کئی ٹیم کو تینات کیا گیا ہے آفت کے اس بارش نے سب سے زیادہ تباہی اترخند اور ہمارچر پردیش جیسے پہاڑی راجیوں میں بچائی یہ حالات اتنے بتر ہیں کہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لئے انڈی آرف کے ساتھ سینہ کو بھی اتارنا پڑا اس وقت ہمارچر پردیش اترخند اتر پردیش پنجاب ہریانہ میں بارش کے بعد حالات بے کابو بنے ہوئے ہیں اترخند میں جاری بھاری بارش کے دوران بھوسکلن اور انیا سمبندی تگھٹناوں میں ربیوار کو نو لوگوں کی موت ہو گئے اور آدھا درجن گھائل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اتر پردیش میں بھی بھاری بارش کے بعد سترہ لوگوں کی موت کی خبر ہے وہی پنجاب اور ہریانہ میں بھی نو لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں بارش اور لینڈسلائٹ کی وجہ سے پہاڑی راج ہمارچر پردیش میں دو دنوں کی بھائی تر اٹھارہ لوگوں کی موت ہو چکے ہواہی کروڑوں روپے کی سمپتی برباد ہو گئی ہے بھاری بارش کے مدنظر پنجاب ہمارچر پردیش ہریانہ اور اترخند میں انڈی آرپ کے 49 ٹیمیں تینات کر دی گئی ہیں پنجاب میں چودہ ٹیم ہمارچر پردیش میں بھارہ ٹیموں کو تینات کیا گیا ہریانہ میں پانچ اور اترخند میں آٹھ ٹیمیں راحت پہنچا رہی ہے ہریانہ میں یمنہ ندی کا پانی کرنال کے کئی گاؤں میں گھوز گیا ہے یہاں اینڈیا یہاں ایس ڈی آرپ ریس کے آپریشن چلا رہی ہے موسم خراب اور لینڈسلائٹ کی وجہ سے جمع کشمیر نیسنل ہائی بر بند ہو گیا ہے ہتری کونڈ بیرا سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے یمنہ کا جلستر خطرے کی نشان سے کافی اوپر بڑھ رہا ہے اس وقت یمنہ کا جلستر 206.24 میٹر ہے جو خطرے کی نشان سے کافی اوپر ہے سیکڑوں گاڑیاں کلو اور منالی میں فسی ہیں ہریانہ میں ست لوج اور گھگر ندیوں کے پاس کے پاس کھیتوں میں پانی بھر گیا ہے جس سے فصلوں کو نقصان پہنچا ہے